اس علاقے میں اس گاؤں میں اور لوگوں کو کال کر کے پوچھئے ایسا ہوا نا کہاں ایسا ہوا ہے تو پھر مجھے یقین آیا وہ قبر بار بار نا اس کو نکال کے باہر پھیک دیتی تھی بندے کو ڈالتے تھے قبر میں اس نے بہت سے علماء شہید کروائے تھے نالائق نے اس کا جرم یہ تھا کہ وہ مخبریاں کر کر کے نا علماء کو قتل کرواتا تھا اس مخبر کے ساتھ ایسا ہوا اس گاؤں میں جب اس کو دفنایا ہے تو چلیں اب بات آئی گئی ہے تو پورا واقعہ سنا دوں تو وہ جنہوں نے دفنایا ہے نا وہ ان سے میرا بھی تعلق تھا میرے بیان سنتے تھے تو مجھے آ کر انہوں نے واقعہ سنایا ہے کہ ایسا کوئی مخبر تھا جو علماء کو شہید کرواتا تھا مخبریاں کر کر کے تو جب اس کو دفنایا ہے کہہ رہے ہیں اس کے والد میرے پاس آئے ہم لوگ کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ بھئی میں جب صبح جاتا ہوں تو میرے بچے کی جو لاش ہے نا وہ قبر سے باہر پڑی بھی ہوتی ہے تو میں بڑا پریشان ہوں کیا کروں تو ہم پھر دفن کرتے ہیں تو اچھا قبر بلکل صحیح ہوتی ہے اوپر سے اور وہ بندہ بہار ہوتا ہے وہ دوبارہ بند ہو جاتی ہے قبر تو ہم بڑے پریشان ہیں کیا کریں یہ کوئی شخص شرارت کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں ہم نے کہا بھئی ہم تو نہیں کر رہے شرارت کہا تو اگر دوسرا ہم شرارت کر بھی کوئی کر بھی رہا ہوتا تو قبر کو کھودی بھی تو ہونا تو انہوں نے کہا پھر یہ مشورہ انہوں نے ان کو دیا کہ تم ایسا کرو لڑکا جو مرا تھا نا جو قبر میں تھا جس کی لاش باہر نوجوان تھا وہ بڑا مخبر آدمی تھا وہاں کے گاؤں کے لوگوں نہیں بتایا تو اس کی لاش جب باہر پڑی ہوتی تو باپ اور بھائی کو لوگوں نے مشورہ دیا اس لڑکے کے کہ تم لوگ رات کو قبرستان میں جا کے بیٹھ جاؤ پہرہ دو کہ کون آتا ہے نکال کے جاتا ہے اور قبر کو پیک کر کے چلا جاتا ہے تو وہ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اگلے دن وہ چیختے ہوئے آئے ہیں چیختے ہوئے باپ اور بھائی جو ہے نا کہہ رہے ہیں ہم نے رات کو منظر دیکھا کہ پہلے ہمیں رات جب اندھیرہ ہوا ہے نا تو قبر کے اندر تھے چیختنے کی آواز آئی اور ہمارے سامنے قبر کھلی ہے تو ہم نے اس لڑکے کو دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اس کی لاش پہ اور وہ ایسے ایسے اپنے سر کو پیٹ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہم تو خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے ہیں ہمیں نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا ہوش میں آیا ہے تو وہ لاش باہر پڑی ہوئی تھا تو میں نے کہا یار پھینکو بھی دنیا میں کم نہیں ہوتے تو میں نے پھر تصدیق کے لیے ایک دو لوگوں سے رابطہ کی ہے انہوں نے بتایا کہ ایسا ہوا ہے ہمارے سے تو یہ جو ترکی کا جو تھا نا اتا ترک وہ مصطفیٰ کمال کو میں اکثر بچارے کو کمال اتا ترک جو ہے نا تو وہ غلطی سے کئی دفعہ میں نے کمال اتا ترک کے چکر میں مصطفیٰ کمال کا واقعہ بیان کر دیا وہ مصطفیٰ کمال کا نہیں ہے وہ کمال اتا ترک ہے تو بھائی مصطفیٰ کمال اگر سن رہے ہوں تو پیش کی معذرت تو کمال اتا ترک کا بھی یہی ہوا ہے مسلمانوں کا قاتل تھا علماء کا قاتل تھا ترکی سے خلافت اسلامیہ کو اس نے ختم کر دیا بہت یہ جو آج جو کچھ جنیا میں ظلم ہو رہا ہے سب کی بنیاد رکھنے والا اتا ترک ہے خلافت اسمانیہ ہوتی تو نہ کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہوتا نہ بوسنیہ کا مسئلہ کھڑا ہوتا یہ ساری مصیبتیں جو آئی ہیں مسلمانوں کا جو اتحاد ختم ہوا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اس کو جب قبر میں دفنایا قبر نے باہر پھیک دیا نتیجہ یہی نکلا کہ اس کی قبر زمین کے اوپر ہے تو وہ جو اس کے فالوورز ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو ہمارے حضرت اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ اوپر دفن ہیں تو جو بوڑے بوڑے لوگ ہیں نا ترکی کے وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ محترم کو زمین نے قبول نہیں کیا نکال کے باہر تو بعض دفعہ قبر خود بتا دیتی ہے بعض دفعہ اچھا مجھے چلیں چھوڑیں بعض سے بات نکل جائے گی وہ ہمارا موضوع رہ جائے گا تو فرشتہ کہاں پہنچا قریب ہاں واپس چلا گیا تو فرشتہ ٹھیک ہے تو وہ بالکل قریب آکے واپس چلا گیا تو ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ ہوتا ہے اسے واقعات ہیں بہت سارے تو اصل بات کیا چل رہی تھی جو میں یہ واقعہ یہاں پر لائے ہاں ہاں حروف مقتعات بات کی بات چل رہی تھی روح کی بات چل رہی تھی روح کی تو اسی طرح روح کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن ایک ہے اس کا جسم نہیں ہے وہ ہلکی چیز ہے وہ سیکنڈوں میں سفر کرتی ہے وہ تو وہ ہمارے جسم سے نکلتی ہے نیک لوگوں کی روحیں فرشتے نکالتے ہیں برے لوگوں کی روحیں وہ عذاب والے فرشتے نکالتے ہیں قرآن میں ہے نا قسم ان فرشتوں کی جو روح کو سختی کے ساتھ نکالتے ہیں قسم ان فرشتوں کی جو روح اور جسم کا بندن صرف کھولتے ہیں یعنی روح تو نکلنے کے لیے تیار ہوتی ہے جب وہ آخرت کی چیزیں دیکھتا ہے نا انسان مرتے ہوئے اور جنت کی اور وہ نعمتیں اس کو نظر آتی ہیں تو روح تڑپتی ہے کہ میں اس جسم سے آزاد ہو جاؤں لیکن آزاد ہو نہیں روتی ہوتی فرشتے صرف اس روح اور باڈی کا جو ایک گرہ ہے اس کو کیا کرتے ہیں کھول دیتے ہیں اور وہ آزاد ہو جاتی ہے خوش ہوتی ہے اور ایک روح وہ ہوتی ہے کہ وہ جب آخرت کے مناظر دیکھتی ہے تو وہ باڈی میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں اس کو نظر کرتے ہیں کھیچتے ہیں اس کی ایک مثال دیئے بعض صحابہ نے کہ جیسے مخمل کا کپڑا جھاڑیوں میں فس جائے کتنا مشکل ہے اس کو نکالنا تو ایسے برے آدمی کی روح کو گزیٹ کے نکالا